موسیقی محبوبہ جی گورننر صاحب نے جوڈیشن آ رہا ہے کہ میجیسٹر پروف دیا لیکن آپ گیٹ پر پہنچئے ہیں کس طرح آپ دو چیزیں دیکھیں یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں تو انہوں نے جمہوریت کا جنازہ نکال رہتا ہے یہاں تو کسی کو بات نہیں کرنے دیتے کسی کو پروٹس نہیں کرنے دیتے ہیں یہاں تو سارے دروازے انہوں نے بند کر رکھے ہوئے ہیں تو یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے لیے ان کو معافی مانگنی چاہیے جو تین لوائکین جو جن کے لوائکین ہیں جو چاہے مدسر صاحب تھے چاہے الطاف صاحب تھے چاہے آمیر ماغرے ہیں وہ بے گناہ تھے ان پر الزام لگایا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ملٹنٹ تھے اورگراؤنڈ ملٹنٹ تھے یہ ہائیبریڈ ملٹنٹ تھے وہ الزام واپس لینا پڑے گا اور جوڑیشن انکوئری کر کے جو اس میں ملوث ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دے کے جو اس میں لوگ ہیں ایک تو ان کو کمپنسیشن دیرنا پڑے گا اور ال جی صاحب کو خود معافی مانگنا پڑے گا ہائیبریڈ آرہاں دوسرہ ملٹنٹ تھے جو میر ملٹنٹ پاکستانی بتا گیا ابھی تک اس کا ہمیں پتہ گیا اکھر 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 کہ چار لوگ وہاں تھے ایک ملٹنٹ تھا تو ہمیں تو شک ہے ہم نے تو ملٹنٹ کی کوئی لاش نہیں دیکھی کوئی شکل نہیں دیکھی اس کے وارے میں کچھ نہیں دیکھا کیا واقعی وہاں ملٹنٹ تھا یا انہوں نے وہاں تین کھما کھما تین بے گناہ ان کو مار دیا کیونکہ ملٹنٹ کا کوئی پتہ نہیں اب تو کسی نہیں پتہ ہے آپ کو مار دیا ایک نوجوان کو مار دیا فیک کال سنٹر پہ بندے کو مارا گیا ہے فیک کال سنٹر پہ کیا انوزگیشن ہو جنے چاہیی تھی یا ایک فائنل سٹال کیا گیا اس میں جوڈیشل پروب ہونا چاہیے کیونکہ ان تینوں لوگوں کو جو ہمیں انفورمیشن ہے جو الیگیشن ہے ان کو شیلڈ بنا کے استعمال کیا گیا کہ ان کو شک تھا وہاں ملٹنٹ ہے مگر ملٹنٹ وہاں تھا کہ نہیں اس پہ بہت بڑا سوالیا ہے what will be the next step آئین کے مطابق تو نہیں چلتا ہے اس وقت پورا ملک یا جمہو کشمیر یہ تو آر ایس ایس کے اور بی جی پی کے جو ان کا ایجنڈا ہے جو ان کا ایجنڈا ہے کہ جو منورٹیز ہیں ان کو دبانا ہے چونکہ جمہو کشمیر ایک مسلم میجورٹی سٹیٹ ہے اس لئے ہمارے اوپر زیادہ سے زیادہ ستم کیا جا رہا ہے ہمیں کوئی آزادی نہیں ہے بات کرنے کی آزادی نہیں ہے آپ نے دیکھا جو جنرلیسٹ ہیں ان کو کس طرح تانکیا جاتا ہے ان کو کس طرح پولیس سیشن پر بلایا جاتا ہے ان کو کس طرح دمکایا جاتا ہے امن جو فیملی میمبرز پروٹیسٹ کر رہے ہیں دوسرے دن پر پریس کالی میں آفزز کو لاک کیا گیا ہے جو فیملی میمبرز وہاں پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کو رات و رات ارسٹ کیا گیا ہے اب تو ان کو تو شرم آنی چاہیے کشمیر کے لوگ انصاف نہیں مانگ رہے ہیں یہ تو اتنا بڑا ملک ہے جمہوری ملک ہے یہ اس میں آپ کبھی کشمیری نے سوچا تھا آج سے ستر سال پہلے جب اس نے اس ملک سے ہاتھ ملایا کہ ایک وقت آئے گا میں اپنی لاشوں کے لیے ہندوستان کے سامنے ہاتھ پہلاؤں گا یہ ان کو شرم آنی چاہیے آپ فیملی سے ملنے جائیں گے اگر آپ بات کریں وہاں پر سی بھی ٹاپ نیوز ایجنسیز کو نکالا جا رہا ہے پیپرس کو نکالا جا رہا ہے بلکل یہ تنگ کر رہے ہیں تاکہ یہاں کے جو ہمارے جنرلیس کچھ بچے ہوئے ہیں جو گودی میڈیا کی طرح ان کا نیریٹیو نہیں چلاتے ہیں ان کی بات نہیں سنتے ہیں جو اصلیت دکھانا چاہتے ہیں ان کو تنگ کر کے ان کو دھمکا کے ان کو کوارٹل سے نکال کے ان کو یہ لوگ جو ہے دھمکانا چاہتے ہیں تنگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ سچ نہ بولے میں تو پروگرام دینا چاہتی ہوں میں تو پہلے ہی دن جانا چاہتی تھے مگر یہ جانے تھے تب جائے نا انسان ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اگر آپ کے اگرے کی اور جونڈ ورکر ہیں یہ حیبید ملٹنٹ ہے وہ ان کو واپس لینا پڑے گا اور گورنر صاحب اور یونیفائی احمد کبان جو ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں ان کو مافی باندی پڑے گی یہ جاگر شکریہ نہیں ہے امیر کی ناش پڑے گی اس کے پیچھے آتی ہے اس پر سسل بنتے ہیں وہ بھی دینے پڑے گا پر اس سے پہلے جوڈیشن انکاری اور مافی مانگی پڑے گی یونیفائی احمد کبان کو جی 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 ابھی تک اس سے کالے پی ایجیری میٹ سے اس میں آپ کو علام نہیں کیا گیا پی ایجیری کی میٹ میں جہاں پہ یہی دیمانٹی ہے آپ کو علام نہیں کیا گیا تھا باندارو 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 انہوں نے ایک تو ان کے اوپر الزام لگایا ہے ان کو مار کے ان کو ملٹل اور ہائی بیٹ او جی ڈبلیو کرا دیا ملٹل کرا دیا ملٹل کرا دیا ان کو سزا دینی پڑے گی اور ساتھ میں یہ جو گریب لڑکا ہے آمین اس کے ساتھ ساتھ جو یہ خون خرابا جمو کشمیر میں ہو رہا ہے بل برسوس بادی میں ہو رہا ہے اس کو بند کرنا پڑے گا کہ آپ مانتی ہیں جو ٹیلیویجن میں سیچویشن کشمیر کی دکھائیے اس سے مختلف ٹوٹل کشمیر ہے دیکھئے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کہتے ہیں چار لوگ وہاں پر سے یہ کہتے ہیں وہاں ملٹن تھا کہاں ہے وہاں ملٹن جس کو مارا گیا اس کی فوٹو کا ہے اس کی شکل کا ہے ہمیں لگتا ہے وہاں کوئی ملٹن نہیں تھا مونٹو بندو جنگ رو گوارن ریس رائٹنا مانتی ہر صدر بل ببا جی آگے پڑا مانتی ہر صدر بل ببا جی آگے پڑا مانتی ہر صدر موسیقی